بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانیہ کے ائر چیف مارشل لارڈ بوڈنگ نے یہ کم ستمبر 1943 کو ہاؤس آف لارڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میں پورے وہ سوک سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہوتا ہے چرین پر ان کی موت ان کی مکمل فنا ہوتی ہے انسان مر جاتا ہے فنا نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی ہم سے ضرور ملتا ہے دوبارہ اسی طرح امریکہ کے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کارلس نے مرنے والوں کے متعلق اٹھارہ سو سے تتر ڈاکٹروں اور نرسوں کے مشاہدات جمع کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان مریضوں کے تجربات تو بلکل مختلف ہیں لیکن ان کی جذباتی کیفیات مشترک ہیں یعنی ایک ناقابل بیان سکون حسن اور مسرد کا جذبہ بعض مریضوں نے بتایا کہ ذرا سے وقفے میں ان کی زندگی پر کی یادیں تازہ ہو گئیں بعض مریضوں کو ایسے لوگوں کی جھلکیاں نظر آئیں جو بہت پہلے مر چکے تھے کئی مریضوں نے دوسری دنیا کے حسین اور دلفرے مناظر دیکھے اس زمانے مشہور سائنشدان تھامسن الوارڈن کے انتقال کا واقعہ قابل ذکر ہے وہ اپنے خاندان کو الجھن میں چھوڑ کر مرا اس کے متعلق بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کو ماننے والا تھا جب ایڈیسن مرنے لگا تو اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ گہری نین میں سویا ہوا ہے اس کا دل غیر معمولی طور پر دھڑک رہا تھا کمرے میں مکمل طور پر آموشی تاری تھی اچانک ایڈیسن کسی کی مدد کے بغیر بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنی دیوار کو دیر تک گھرتا رہا پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مڑا اور کہا مہرانوں کے وہاں کتنا خوبصورت منظر ہے اس نے کیا چیز دیکھی تھی ایڈیسن نے یہ نہیں بتایا اور یقینا کوئی شک نہیں بتا سکتا ایک اور واقعہ ہنری وڈ بچر کا ہے جو اپنے زمانے کا مشور خطیب تھا اس نے اپنی پوری زندگی ہزاروں خطبے دیئے تھے وہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیا کرتا اور کہا کرتا تھا تمہیں اپنے آمالوں کی سزا بھکتنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جانا چاہیے وہ بہت دردناک لہجے میں حیات اور حیات کے بعد کے حالات بیان کیا کرتا جب ہنری بچر خود مرنے لگا تو اس نے طبیب کو اپنے سرحانے بلا کر کرخت آواز میں سرگوشی کی ڈوکٹر دوسری دنیا کا راز تو اب کھلا ہے بچر پر کیا راز کھلا تھا یہ اس نے نہیں بتایا لیکن اس کے بیان سے پر اثراریت اور زیادہ بڑھ گئی شکاگو کی ایک مشہور ماہر نفسیات ڈوکٹر الیزبیت کیلر نے آٹھ سالوں میں بڑی محنت اور جان فشانی سے ہزاروں مرتے ہوئے انسانوں کے تجربات کلم بند کیے ہیں اور بتایا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سانس اور دل کی دھڑکند بند ہو چکی تھی لیکن ان کے چہروں جسم اور دیگر نفسیاتی امور کے ذریعے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ بھی اپنے گرد و پیج سے باخبر تھے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی جسم کے تمام آزا کسی شخص کے مرنے کے فوراً بعد نہیں مرتے بلکہ بعض آزا مختلف وقفے تک کام کرتے رہتے ہیں مثلاً دماغ دس منٹ تک دل بیس منٹ تک آنکھیں تیس منٹ بازو چار گھنٹے کھال پانچ گھنٹے ہڈیا تیس دن بال اور ناخن مرنے کے بات نہیں بڑھتے آنکھوں کا جو شخص اتیہ دیتا ہے اس کے بارے میں اس کے لوائکین کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر متعلقہ ادارے کو متلا کریں تاکہ ایک مقررہ وقت کے اندر آنکھیں میں حفوظ کر لی جائیں مقررہ وقت گزر جانے کے بعد آنکھیں مردہ یعنی ضائع ہو جاتی ہیں اور قابل منتقلی نہیں تھی انگلستان کے مشہور رسالے ریویو آف ریویو کا ایڈیٹر مسٹر ویلیم سٹیڈ اپنی کتاب حیات بعد حیات میں لکھتا ہے جسم سے الگ ہونے کے بعد روح جب لوگوں کو بیکار اور بے جان جسم کے پاس بیٹھے روتے اور ماتم کرتے دیکھتی ہے تو اس کو بہت تاجب ہوتا ہے وہ ترہا ترہا سے اپنے احباب کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ رنجو غم کی وجہ سے اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ انہیں روح کی اس کوشش کا احساس یا خیال تک نہیں ہوتا اپنے احباب کی یہ بے آتنائی دیکھ کر روح اداس ہو کر واپس چلی جاتی ہے اس قسم کے تمام نظریات اس بات کی دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد روح زندہ رکھتی ہے اگر روح زندہ ہے تو جسم کا بھی دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے موت کے خیال سے کمزور طبیعت کے لوگ ڈرتے ہیں موت سے دو باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں ایک پناہ مکمل فناہ دوسرا نئی زندگی اگر موت کا مطلب انسان کی مکمل فناہ ہے یعنی نام و نشان تو پھر ڈر کے سا مکمل فناہ کی صورت میں تو ڈر کا خیال ایک اہمکانہ خیال ہے اور اگر یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد یہ دنیا چھوڑ جانے کے بعد ہم ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے تو پھر موت کے نام یا تصور سے ڈر کے بجائے ہم کو خوشی ہونی چاہیے رہی قبر اور اس کی تاریخی اور اندھیرہ تو اگر دوسری دنیا کا یقین ہو تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دوسری دنیا میں جانے کا رستہ اندھیری جگہ سے شروع ہوگا ہماری اس دنیا میں بھی تو جا بجائے سے راستے ہوتے ہیں جو سنسان ہوتے ہیں وہاں نام کو بھی روشنی نہیں ہوتی اور قدم قدم پر خوف کا احساس ہوتا ہے آخر کار ہم منزل مقصود پر پہنچی جاتے ہیں رہا موت سے ڈرنا تو یہ ایک قسم کی بزدلی ہے ہم حیات روح کے قائل ہوں یا نہ ہوں لیکن موت سے ہم انکار نہیں کر سکتے جب ہم کو یقین ہے کہ ہم کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانی ہے تو پھر موت کا ڈر کیوں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے آزان جنازے کی دیتے ہیں وقت پیدائش ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہماری موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اگر ہماری موت کا مطلب ہمارا فنہ ہو جانا ہے تو پھر موت کا ڈر کیوں فنہ کا مطلب یہی ہے کہ باقی رہے نہ رہے قصہ کوئی جھگڑا اور اگر یہ خیال بھی ہو کہ ہماری موت صرف اس عالم اسباب سے جدا ہونے کا نام ہے یعنی اس عالم اسباب سے نکل کر ہم ایک اور عالم میں جانا ہے تو پھر موت کے بعد کا مسئلہ واقعیتاں قابل خور ہے اس میں تو شاید کسی کو بھی شک نہ ہوگا کہ ایک وقت مقرر پر ہمارا اس دنیا سے ہر قسم کا رشتہ ناتا چھوٹ جائے گا اور جسم میں نہ حرکت رہے گی نہ گرمی جو عام طور پر زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے پھر ہمیں ایک قبر میں ڈال دیا جائے گا اور ہم دنیا والوں کی آنکھوں سے روپوش ہو جائیں گے اور قبر میں کچھ عرصے کے بعد ہمارا گوشت اس گل سڑ جائے گا اور جسم جو روز اول مٹی سے بنا تھا لا تعداد ذرات اور مادی اجسام میں تقسیم ہو جائے گا اگر ہم یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ ماننے میں حجت کیوں کہ یہی ذرات اور اجسام اکٹھے ہو کر ہمیں ایک نیا جنم دیں گے یعنی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے رہا یہ سوال کہ زندگی کے بعد ہمارا نظام حیات کیا ہوگا اس کے مطالق نہ ہمیں کچھ بتایا گیا ہے نہ ہماری اکل ہماری رہنمائی کر سکتی ہے ہمارا موت سے ڈرنا محض بزدلی ہے کیونکہ موت کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم ایک نظام حیات سے نکل کر ایک دوسرے نظام حیات میں داخل ہو جائیں گے یعنی ہمارا اس دنیا میں مرنا ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں نہیں مرتے تب تک ہم دوسری دنیا میں نہیں جا سکتے تو میرے محترم وزیز دوستو اس ساری ویڈیو کے اینڈ میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان مرتا نہیں بلکہ ہمارا اس دنیا میں مرنا ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مرنا اصل میں ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں مرتے نہیں تب تک ہم دوسری دنیا میں جا نہیں سکتے اس لئے محترم عزیز دوستو اس دنیا کی موت در حقیقت ہماری نئی زندگی کی علامت ہے اور جو لوگ قبر کے نام سے گھبراتے ہیں تو میرے محترم عزیز دوستو قبر ایک راستہ ہے دوسری دنیا میں جانے کے لئے تو اب یہ ہم پر مناثر ہے کہ ہم اس راستے کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں اگر ہم نے اس دنیا میں اچھے عمال کیے تو ہمارا راستہ بہت پر خوبصورت ہوگا اور بہت آسانی کے ساتھ ہم دوسری دنیا میں متقل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں برے عمال کیے تو ہمارا یہ راستہ بڑا پرخطر ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے